اگر آپ کو یوٹیوب میں ویڈیو لگا کر چینل کھول کر پیسے کمانے ہیں تو آپ کو ویڈیو ایڈٹنگ کرنی آنی چاہیے آپ فوٹوگرافر یا ویڈیو گرافر ہیں تو آپ کو کلائنٹس کی ویڈیو پر تھوڑا بہت ایڈٹنگ کرنی ہوتی ہے انہیں ٹھیک کرنے اور سندر بنانے کے لیے اگر آپ شوکیا ویڈیو بناتے ہیں اور انہیں فیس بوک اور انسٹرگرام آدھی پر لگاتے ہیں تو بھی ویڈیو کو اچھی طرح سے پریجنٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا آنہی چاہیے بہت سارے ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویر اور موبائل کے لیے ویڈیو ایڈیٹنگ ایپ سوپ لپتے ہیں اور ان میں سے کچھ تو بہت سمپل ہیں اور کچھ مفت بھی ہیں لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جو فری ہیں وہ کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے پیسے مانگنے لگتی ہیں یا پھر کام کرنے کے بعد جو ویڈیو بنتا ہے اس میں وارٹر مارک آ جاتا ہے اور جو بہت سمپل ہیں وہ بہت پروفیشنل نہیں ہیں یعنی آپ ان سے ویڈیو میں بہت مہین کاری گری نہیں کر سکتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کوئی مہنگا ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویر خریدنا ہے یا ویڈیو ایڈیٹنگ میں مہنگی اور کٹھن ٹریننگ لینی ہے میں ویڈیو بنانے کے لیے کئی سال سے ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویر کی سمکشہ کی تو پھر سے یہی پایا کہ کئی معاملوں میں ویڈیو سب سے امدہ ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویر ہے آپ پورا ویڈیو دیکھ لیں پھر نیڑے لیں کہ کیوں آپ کو انی فری ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویر یا موبائل ایپس کے بدلے ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویر کا استعمال کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ اس کا فری ورزن بہت سارے ایسے کام کر سکتا ہے جو بہت پروفیشنل طرح کے ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویر کرتے ہیں آپ ایک ایک فریم میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں تو سیکنڈ کے ایک ہزارویں حصے تک آپ کتنا ہی لمبا ویڈیو اس سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور کتنی بھی اچھے کوالیٹی میں لیکن پھر بھی وی ایس ڈی سی کے فری ورزن سے بنے ہوئے ویڈیو میں وارٹر مارک نہیں آتا ہے اور اس میں بہت سارے ایفیکٹ اور ٹرانجیشنز ہیں جنہیں آپ ویڈیو ایمیج یا ساؤنڈ میں لگا سکتے ہیں کچھ فری سافٹ ویر سرل لگتے ہیں لیکن وہ بہت اچھا ریجلٹ نہیں دیتے ان میں سے کچھ میں ٹیکس میں کام کرنا بھی کٹھن ہوتا ہے ایسا ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے جو نئے ایپس ہیں ان میں بھی ہوتا ہے وی ایس ڈی سی میں کام کرنا بہت سرل ہے ایسا میں نہیں کہتا ہوں شروع میں تھوڑا سا کنفیوزن ہو سکتا ہے لیکن بہت جلدی آپ اس کے کنسپس کو سمجھ جاتے ہیں اور جب اس پر کام کرتے رہتے ہیں تو چیزیں سمجھ میں آتی رہتی ہیں اس سے جڑی ایک بات اور جب آپ اس کے کنسپس کو سمجھ اور سیکھ جاتے ہیں تو پھر مہنگے ایڈیٹنگ سافٹویر کے کنسپس پر آپ کے سمجھ میں آ جاتے ہیں اور اگر ویڈیو ایڈیٹنگ میں ماسٹر بننا چاہے یا بڑے یوٹیوبر بننا چاہے تو بعد میں یہ بہت کام آتے ہیں آپ یوٹیوب کے ٹوٹوریل دیکھ کر اسے اور بھی جلدی سیکھ سکتے ہیں ایسے دو درجن ویڈیوز کے لنک تو آپ کو نیچے مور پر کلک کر کے مل جائیں گے اس سافٹویر کے ساتھ ویڈیو کنورٹر ڈیسٹ ٹاپ سکرین ریکارڈر ویب کیم ویڈیو کیپچر ٹول اور وائس ریکارڈر کے ٹول بھی ہیں اس میں فوٹوز سے ویڈیو بنانے کا وزرڈ بھی ہے جسے یوز کرنے کے لیے آپ کو بالکل بھی ایڈیٹنگ جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی وی ایس ڈی سی کے فری ورزن سے درجن و طرح کے فارمیٹ میں ویڈیو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ہلکی سے دیکھ کر الٹرا ہائی کوالیٹی اور 4K ریجولیوشن کے ویڈیوز کی ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اتنے سارے آپشنز ٹول ایفیکٹس آدھی ہونے کے باوجود یا مہنگے سوفٹ ویئرز کی طرح بہت ساری میموری خرچ نہیں کرتا اس لیے اسے چلانے کے لیے بہت زیادہ پاورفل کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں اس سوفٹ ویئر کا موبائل ورزن نہیں ہے اس لیے یہ ان کے لیے نہیں ہے جن کے پاس لیپ ٹاپ یا پی سی نہیں ہے لیکن یہ تھیان رکھیں کہ موبائل کی سکرین اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ بہت بار اس میں ایڈٹ کیے ہوئے ویڈیو میں جو خامیاں رہ جاتی ہیں یا جو خامیاں ایڈیٹنگ کے سماعہ جاتی ہیں وہ تب اوبر کر سامنے آتی ہیں جب انہیں کوئی بڑی سکرین پر یا زوم کر کے دیکھتا ہے اس لیے موبائل سے لیے گئے یا سوشل میڈیا سے ڈاؤن کیے ہوئے ہلکی کوالیٹی کے ویڈیو پر معاملی ایڈیٹنگ کرنی ہو تو اس کے لیے موبائل ٹھیک ہے لیکن تھوڑا بھی اچھے اس طرح کی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو لیپ ٹاپ یا پی سی کا ہی استعمال کریں انت میں اس سوفٹویر کی کمجوریوں کو بتانا بھی جروری ہے جن میں سے کچھ کے بارے میں تو میں پہلے بھی جکر کر چکا ہوں ایک تو اسے کیول لیپ ٹاپ یا پی سی میں ہی استعمال کر سکتے ہیں اس کے میک یا لین ایکس کے ورشن نہیں ہے اور موبائل ایپ بھی نہیں ہے دوسرے اگر آپ سمپل سوفٹویر ڈھونڈ رہے ہیں یا ایسی ایپ ڈھونڈ رہے ہیں جس میں چاہے ریجالٹ بہت بڑی آپ نہیں بھی آئے لیکن بالکل دماغ نہیں لگانا پڑے تو وی ایس ڈی سی آپ کو کٹھن لگ سکتا ہے یہ جو پروگرام ہے یہ منیو بیسٹ پروگرام ہے یعنی اس میں کچھ کام تو آئیکونز کو کلک کر کے ہو جاتے ہیں لیکن دھیروں ان کے کاموں کے لیے آپ کو منیو میں جا کر آپشنز کو سیرٹ کرنا ہوتا ہے یہی اسے تھوڑا کٹھن بنا دیتا ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ بہت مہین لیول کا کام کر سکتے ہیں تیسرا اس کے فری ورزن میں کچھ ایڈوانس فیچر نہیں ہے ان کے لیے یا تو کئی منیوز کا اپیوک کر کے جگار کرنا پڑتا ہے یا وہ کام آپ نہیں کر پاتے لیکن سامانیت ہے ایسے ایڈوانس فیچر کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ان کی ضرورت پڑھی جائے تو اس کا ایک سال کا آپ لائسنس خرید سکتے ہیں جو ایڈو بی کے یا انہی پروفیشنل سوفٹ ویئر سے بہت سستہ پڑتا ہے آشا ہے اس چرچہ سے آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کے کاموں کے لیے صحیح سوفٹ ویئر کا چناؤ کرنے میں مدد ملے گی اگر آپ مہنگے سوفٹ ویئر کریدنے کے استطیق میں نہیں ہے اگر یہ ویڈیو کام کا لگا ہو تو اسے دوسروں سے بھی شیئر کریں بہت سارے کام کے ویڈیو اس چینل پر آتے رہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو وہ یوٹیوب پر آپ کو دیکھتے رہیں گے نمسکر